اسلام علیکم میں ہوں شہفت صدر آپ لوگ موجود ہیں میرے ساتھ میرے گھر میں اور آج میں بنانے جا رہا ہوں ایک بہت ہی زبادست سی آپ کہلیں کہ یخنی اب آپ سوچیں گے یخنی اور جھٹ پٹ کیسے ہوگی تو اس میں تو ٹائم لگتا ہے نہیں جناب یہ یخنی ایسی ہے کہ انسٹنٹ ہے اور ان لوگوں کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے آج کل تو سب کے لیے ہی یہ گلہ خراب ہے خراش ہے خانسی نزلہ زکام یہ سب چل رہا ہے تو جناب آپ دل چاہتا ہے کوئی گرم چیز یخنی پی جائے تو یخنی جو ہے آپ انسٹنٹ بنا سکتے ہیں اور بہت ضبادست سی آپ کہنے کہ یہ ہوم ریمیڈی جی ہے کہ کلوڈ کو سکون دینے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں موسلی کیا کرتا ہوں اور ڈیلی کی روٹین میں رات کو یا شام میں ایک دفعہ میں ضرور پیتا ہوں وہ کیا ہے آئیے میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر میرے پاس کچن آپ کے پاس بھی سٹور ہوگا کیابنٹ ہوگی جہاں پر ہر وقت میرے پاس جو ہے یہ چیز موجود رہتی ہے اور وہ چیز کیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جناب یہاں پر میرے پاس میرے کیابنٹ میں آپ نے دیکھا چکن سوپ کیوپس موجود ہیں سیک کا چکن پاورڈر موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سیک کا میرا پرانا ساتھ ہے اور ایسنس دیکھ رہے ہیں کلر ساپ دیکھ رہے ہیں یہ جناب آپ کہہ لیں کہ کچن کی جو کیابنٹ ہوتی ہے اس کو ارگنائز کی سطح سے کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ کسی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا اب یہاں سے میرے پاس ہم نے چکن کیوپس دے لیے سیک ہی انسٹینٹ ہے جھٹ پت بنتی ہے کیسے بنتی ہے اب آپ دیکھیں موسیقی چکن یکنی تیار ہے اور اس کو آپ کیوپ کو دال میں ڈال لیجئے سبزی میں ڈال لیجئے یہ آپ نے یکنی بنائی اس میں آپ آلو گاجر مٹر اور جو ہمارے پاس سپگیٹیز ہوتی ہیں نوڈلز ہوتی ہیں وہ ڈالیے بہترین چکن سپگیٹی نوڈلز جو بھی آپ تیار ہیں بہت ہی ملدار اب میرے تو جناب یہاں پر یکنی ہوگئی ہے تیار اور اب میں کیا کر رہا ہوں اس کو گرم گرم آپ نے انجوائے کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سکون ملے گا تو چلیے آپ سے ملیں گے نیکس کسی اور ویڈیو میں میں جا رہا ہوں اس کو انجوائے کرنے آپ سے ہوگی ملاقات اللہ حافظ